یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا اس کی تنخواہ صرف چالیس ہزار ریال تھی شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے کرز لینا پڑتا یوں وہ آہستہ آہستہ کرزوں کی دلدل میں ٹوپتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی اسی حال میں ہی گزرے گی باوجود کے اس کی بیوی اس کے مالی حیال کا خیال رکھتی لیکن کرزوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا ہے ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا وہاں اس دن ایک ایسا دوست بھی موجود تھا جو صاحبے رائے آدمی تھا اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہنے لگا میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی کہہ سنائی اور اپنے مالی مشکلات اس کے سامنے رکھ دیئے اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقہ کے لئے مختص کرو اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لئے کرزے لینے پڑتے ہیں اور آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی تجربہ کرنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے اللہ پاک تم پر رزق کے دروازے کھول دے کہتا ہے میں نے چار ہزار ریال میں سے تیس ہزار ریال کے صدقہ کے مختصر کرنے کا ارادہ گیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں میری تو حالت ہی بدل گئی کہاں میں ہر وقت ٹینچنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا اور کہاں اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی تھی ہلکی پھلکی آسان کرزوں کے باوجود میں خود کو آزاد محسوس کرتا تھا ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں پھر چاند ماہ بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی میں نے حساب لگا لیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ کرزوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی پھر اللہ پاگ نے ایک اور رستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پرابرٹی ڈیکنگ کے کام میں حصہ لینا شروع کیا میں اسے گاگ لا کر دیتا اسے مجھ پر منافع پروفٹ حاصل ہوتا الحمدللہ میں جب بھی کسی گاگ کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی کرتا میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا اور مجھے جب بھی پروفٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لئے صدقہ ضرور نکالتا اللہ کی قسم صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو صدقہ کرو اور صبر سے چلو اللہ کا فضل سے خیر و برکت اپنی آنکھوں سے برستے دیکھیں گے اپنی ہی دنیا میں رہنے والے لوگ اس دنیا سے اتنے بھی بیگانے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ہم سے بھی دو قدم آگے ہوتے ہیں اپنے تصور میں جو کہانی بنا سکتے ہیں تو وقت پڑھنے پر وہ ہم سے بہتر بول سکتے ہیں ان کا ذہن کمزور نہیں بلکہ ان کے دماغ کے گھوڑے تو ہم سے تیز دوڑتے ہیں جس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غم کا اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں اپنی سیلف ایسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا نہ اس پر شرمندہ ہونا ہے چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی ہے سات مرتبہ سورة النصر پڑھ کر شوہر کی روح کو اس کا حدیہ کریں انشاءاللہ شوہر کا دل نرم پڑ جائے گا اور نفرت محبت میں بدل جائے گی ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو مارڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے آپ کی اپنی ویلیوز ہونی چاہیے کیونکہ آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو احسن سورتوں کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے ہم سب کو عزت و تقریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو باعزت بنایا ہے مکرم بنایا ہے اپنی ہی دنیا میں رہنے والے لوگ اس دنیا سے اتنے بھی بیگانے نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ہم سے بھی دو قدم آگے ہوتے ہیں اپنے تصور میں جو کہانی بنا سکتے ہیں تو وقت پڑھنے پر وہ ہم سے بہتر بول سکتے ہیں ان کا ذہن کمزور نہیں بلکہ ان کے دماغ کے گھوڑے تو ہم سے بھی تیز دوڑتے ہیں جس شخص کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے کہاں اپنے غم کا ازخار کرنا ہے اور کہاں نہیں اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا نہ اس پر شرمندہ ہونا ہے چاہے آپ جتنے بھی برے حالات میں ہوں آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی اللہ تعالی نے ہم سب کو احسن صورتوں کے ساتھ ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے ہم سب کو عزت و تقریم کے ساتھ بھی پیدا کیا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو با عزت بنایا ہے مکرم بنایا ہے ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو مارٹن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں خود رنگ جاتے ہیں آپ کا اپنا ایک الگ رنگ ہونا چاہیے آپ کی اپنی ویلیوز ہونی چاہیے کیونکہ آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں اللہ فاق آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے تاہیات سلامت رکھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ